اسلام علیکم ہم دوبارہ شروع کریں اپنا بلاغ جس بندہ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ جاگہ کریں سسکرائب اور اس بائیکوں کی آواز کو کریں اگنور آج ہم آپ کو ایک ایسی حصی سے ملوائیں گے جو مسٹر گجرات بنے تھے سٹرگل کی تھی انہوں نے جم گیرہ لگائی ہے باڈی ہیڈی بنا ہی ہے اس حصی کا آپ کو پتہ لگیا کہ نہیں لگا پتا تو لیکن ابھی ہم آپ کو بیو کرائیں گے وہ گیم شیم کیسے کرتے ہیں کیسے جم شیم لگاتے ہیں اور ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ان کی ڈائیٹ ہیڈ پوچھیں گے کیا انہوں نے میند کی اور ان سے بھی راج بننے کے بعد اس کی لائف ایسی تھی لائف میں کچھ ایننگ آئی یا کچھ کچھ لوگوں نے کچھ کمینٹس بگارا کیے ہوئے تھے تو دیکھتے ہیں بھی جاتے ہیں ان کے پاس اور پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا کیا نہیں بنتا چلیں آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ السلام علیکم ہم جم پہ پہنچ گئے ہیں یہاں پر یہ ہمارے دوست احباب جم لگاتے ہیں ابھی ہم آ چکے ہیں ہمیں ٹائم تو انہوں نے یہ دیا تھا یہاں پہ وہ جم لگاتے ہیں یہ تو کوئی بندہ نہیں آئے دیکھتے اندر ہے کہ نہیں ہے اسلام علیکم جی آپ کیسے ہیں کیا ہے اللہ بھاکتا ہے موسیم بھائی کیا بھائی میں نے بکار رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے ابھی تو ہم آگے ہیں جی راجہ موسیم صاحب کے پاس ٹھیک ہے یہ مستر گجرات بنے سے دو سار بائیس میں بھائی جانبی سپورٹ کیا تھا اور موسیم صاحب بھی لگے ہوئے ہیں ابھی ہم نہیں سے کریں گا تھوڑی بات سے ڈائیٹ بغارہ کے بارے میں کیا سٹیگل کی کیا مشکلات آئی کیا نہیں آئی تو آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیں تو ساسا آپ بھی دیکھیں ساسا ہم بھی آتے ہیں ساسا یہ ہمارے جن کے انر ہیں اور یہ محسن صاحب ہیں آپ کو پتہ تو لاگی کیا ہوگا مستر گجرات جویئر مستر گجرات ما شاء اللہ کیا جان ہے انکی جی السلام علیکم جیسے کہ آپ سب کو ہمارا پتہ ہے کہ یہ ہمارے راجہ محسن صاحب مستر جونئر گجرات دوزار بیس کے چیمپئن جنہوں نے بہت زیادہ محنت بیرا کی جیسے کہ پتہ ہوگا آپ سب کو انہوں نے جیل کے آگے جانا پڑتا ہے کلے گجرات میں جا کے انہوں نے بہت زیادہ محنت کر کے خاریاں کا نام بنایا مستر بھائی جیسے کہ آپ کو پتہ یہ ہوگا اس جنیا میں دو اور قسم کے لوگ ہیں کچھ لوگ ہیٹس کرتے ہیں کچھ لوگ پیار کرتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا جو نفرت کرتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ ٹیکے وغیرہ لگائیں بھائی جان آپ کو پتا ہے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں ضرور نہیں کہ باڈی بیلڈی میں کرکڑ میں کوئی بھی چیز کرنے والے بھی ہوتے ہیں پیار کرنے والے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں ٹیکے لگائیں ڈبے کھائیں ٹھیک ہے یہ ان کے ایک منتھ کے راشن اتنے کاؤں گے جتنے کا پروٹین کا ڈبا آتا ہے تو ٹھیک ہے یہ بات تو صحیح ہوگی آپ کی لیکن ایک اور بات ہے اپنے جم اگرہ کہاں سے لگائی ہے اور کہاں کیسا کیسا آپ کا سفر ہے آپ کیسی مشکلات آئیں گا یہ آپ بتانا چاہیں کہ ہمیں بتا دیں اس ہی ہیں مجھے تقریباً اس فیلڈ میں آئے ہوئے چار سال ہو گئے ویسی نارمل طور پر میں نے جو ہے نا فیٹنس کے لیے جم سٹارٹ کی تھی ٹھیک ہے پروفیشنل وی میں آنے کے لیے میں نے تقریباً دوزاری کس میں جو ہے نا مجھے شوق پڑھا کہ میں بارڈ بیلڈن کا کمپیٹیشن کھیلوں ٹھیک ہے آپ کو جیسے کہ پتہ ہمارے خاریاں میں جو ہیں وہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس نالج تھا بہرحال وہ اس طرح کے اپنا نالج آگے نہیں دیتے غلط گائیڈ کرتے ہیں اس فیلڈ میں جو ہے نا ایک اچھا استاد ملنا بہت بڑی نعمت ہے تو آپ کو استاد وغیرہ کہاں سے ملے اور کیسی سٹرگل ہوئی محنت کیسے کیا آپ نے اس فیلڈ میں بتائیں میرے جو استاد ہیں ان کا نام چودری انیل ہے اور ان کے بتیجیں وہ بھی میرے استاد ہے چودری دانش صاحب ٹھیک ہے ان سے میں نے کالے گجرہ میں جا کے ٹریننگ لیے میری بات بغیرہ انہوں نے مجھے ٹرین کی ہے ٹھیک ہے الحمدللہ استاد کی محنت سے میں نے بھی دل لگا کے محنت کی ہے اور اللہ باگ نے عزت بھی دی آج جو کچھ بھی آپ نے استاد محترم کی وجہ سے وہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ایک ڈائیٹ وغیرہ ڈبا لے کے گھر کا ہرچہ چلا جاتا ہے وہ آپ کو اس نہ ہرچہ کیسے آپ نے برداشت کیا یہ کیسے آپ نے کیا سسٹم کیا میں سار 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 جاب کرتا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ فیملی سپورٹ تھی اس کے علاوہ میرے چاچوں ہیں ان کا بہت نام میں شیر یورو فغرے کھاریاں ساجہ پلوان صاحب ٹھیک ہے انہوں نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا انہوں نے ہر حال میں میرا ساتھ دیا یہ انہوں نے بولا کہ پرشان نہ ہو ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ صرف میرا ہر سپورٹس مین کو جو ہے نا اس کی علب کرتے ہیں ضروری نہیں کہ میں ان کا بتیجہ ہی لگتا ہوں اس لیے وہ مجھے سپورٹ کرے کوئی بھی سپورٹ کبڑی میں ان کا نام ہے فٹبال میں ہر چیز میں انہوں نے مجھے پوری سپورٹ کے ابھی کچھ دن پہلے میں میٹسٹر پنجاب کا کمپیٹیشن کھیل کے ہوں ساری سپورٹ مجھے انہوں نہیں کی ہے تو ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے اے سی وگرہ کی شرٹ وگرہ ڈالی جسے ویڈیو وگرہ میں نے آپ کی دیکھیا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے وہ کیا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں بس ایسی ڈالی گئے نہیں نہیں اے سو وگرہ انہوں نے مجھے بڑا ساتھ دیا ہے لازٹ ٹائم جب میں کمپیٹیشن وین کیا تھا میں نے جونئر میسٹر گجرات کا ان کے جو سی او راشت صاحب ٹھیک ہیں انہوں نے مجھے جو انوائٹ کیا اور مجھے انہوں نے پچاس ہزار پیار جو ایک کیش بھی دیا اس کے علاوہ افتاری وگرہ پہ بھی انہوں نے مجھے ڈینر پہ بھی انوائٹ کیا تھا بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک بندہ اتنا میر ہو اتنے چھوٹے سے بندے کو اٹھا کے اوپر لے کے آنا بہت زیادہ بریندر کی بات ہوتی ہے محسن بھائی جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ میں جم لگانے اتنا دور جاتا تھا بس سر یہ چیز کی بندہ نیت کر لینا اللہ پاک بھی اس چیز میں بندے کا ساتھ دیتا ہے میں نے نیت کر لی تھی کہ میں نے اپنے شہر کے لیے انشاءاللہ کچھ کرنا ہے تو میں تقریباً صبح نو وجہ جاؤ پہ جاتا تھا چھے وجہ میری آف ہوتی تھی میں گار وغیرہ آگے ڈائٹ وغیرہ لے گے چینج وغیرہ کر کے جہاں سے لوکل جو نا کالے گجرا جاتا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد میری تقریباً تو دو گھنٹا جو ہے ٹریننگ ہوتی تھی ٹریننگ اپنی کمپلیٹ کر کے مجھے تقریباً آتے آتے یارہ بارہ ایک دو بھی بجے کبھی ایسا ہوا اگر آسل میں گاڑی نہ ملی ہو یا کوئی ایسا سسٹم ہوا ہاں جی بہت دفعہ ایک دفعہ تو یہ سین ہو گیا کہ بارش بہت زیادہ تیز سردی کے دن تھے تو استاد محترم جو ہیں میرے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ادھر ہی روک جو کیونکہ بمار ہو جو کہ زیادہ بات ہے ڈائیڈ پہ تھا تو انہوں نے جو ہے نا مجھے خود چھوڑنے کے لیے مجھے خود کھاریاں آئے ہیں سپیشل جو ہے انہوں نے بولا کہ بیمار نہ ہو جو ادھر رہا جو کیونکہ میری جواب کا اشطہ میں نے جواب پہ بھی جانا ہوتا تھا ڈیلی اور اس کے علاوہ میرا صبح ورکاٹ ہوتا تھا دو گھنٹے وہ تو میں خاریاں ہی کرتا تھا جیسے کہ بھائی محسن آپ نے بتایا یہ خاریاں میں بھی آپ ورکاٹ کرتے تھے فرس ٹائم وہاں پہ جم جونسی ہے اس جم کا کیا نیم تھا اور کیا آپ کے ساتھ انہوں نے کارپریٹ صحیح سے کیا کہ نہیں کیا ہاں جی خاریاں میں ہماری جمیں کارٹینڈ کرو ٹھیک ہے ماشاءاللہ جو آتا ہے ان کو بتا ہے یہاں کا انوائرمنٹ سب کچھ صاف سترہ محول ہے وہاں کے جو اونر شداز صاحب اور بائی شراز سپیشل انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا مطلب مجھے پوش کرتے رہے انشاءاللہ محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ باگ آپ کو کامیاب کرے گا انہوں نے مجھے ساتھ دیا ہے میرے ساتھ ہوگے مطلب میری ہیلپ کرتے رہے ورک آؤٹ میں سب کچھ انہوں نے بہت میرے ساتھ تعاون کیا جتنے بھی ایون کے جتنے بھی ہیں سب جو ہے نا جیم کے پارٹرن وغیرہ دوست صاحب انہوں نے مطلب سپورٹ ہی کی ہے کہ انشاءاللہ اللہ باگ آپ کو کامیاب کریں گے اچھا اچھا پھر ٹھیک ہوگا لیکن آپ کو جیم لگانے کے بعد جب آپ مستر گجرات بنے ہو کوئی ہیٹرز یا فینز کوئی ایسے ملی ہیں کوئی چھوڑا ہے یا نقصان ہوا ہے نہیں نہیں اللہ پاک کا شکر ہے ظاہر بات ہے میں نے آگے بھی ایک بات کیا کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں اگر لوگوں کی باتوں پر چلے جائے نا تو پھر تو انسان ہیں یہی سوچ دار ہے کہ باتیں سوزن کے انسان وہ کام چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ ایموسن میں نے دیکھا آپ کے سٹیٹس وغیرہ دیکھے ہیں کوئی دو سباب بھی لگاتے ہیں کھاریاں کے جتنے لڑکے ہیں پہلی بات تو ہمیں اتنا فہر ہونا چاہیے ہمارا ہے ایک کھاریاں کا سٹیٹی کا بندہ آگے آ رہا ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کا لاسیم سٹیٹس دیکھا ہے کہ لہور آپ گئے ویسے مستر پنجاب لیول کا میچ کھیل لیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رائعہ کیا ون ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہاں جی بالکل کچھ دن پہلے میں لہور گیا ہوا تھا لہور میں جو ہے پنجاب اور پاکستان دونوں کمپٹیشن اکٹھی تھے تو میری جو کیٹا کری تھی ایٹی کلاس تھی ٹھیک ہے اس میں الحمدللہ فائی پلیسنگ پہ میں آیا ہوں ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور پنجاب لیول کے لیے کم ادھ کم جو تیاری ہے سکس مانت ایٹ مانت ہونا لازمی ہے کیونکہ بہت بڑا کمپٹیشن ہے باران میرے پاس ٹائم شارٹ تک کچھ مجبوری ہیں تھی جس کی وجہ سے میری تیاری اتنی اچھی نہیں ہے میں نے تقریباً دو ڈائمہ تیاری کیے باران نیکس انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ ایک چیزی تیاری کریں گے اور اپنے سیٹی کھاریا شہر کا نام روشن کریں گے اور انشاءاللہ اللہ میرے نے چاہے زندگی ہوئی تو انشاءاللہ نیکس ٹائٹل کھاریا میں مصر بنجاب کا لے گئے ہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے چھے سال آٹھٹھ سال ہو گئے ہیں مجیب لگا رہے ہیں پھر ہمارے چربی کی ہتم ہو رہی یا ہمارے ڈین ایر بائی یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سارے اصل میں جب تک آپ ایک اچھی ڈائیٹ پالو نہیں نہ کریں گے تاپ تک آپ کی باڈی میں رزرڈ نہیں آئیں گے ضروری نہیں کہ صرف بندہ ورکاوٹ ہی کرتا رہے ورکاوٹ کے لئے سپیشل آپ کو کوئی اچھا ٹرینر ہو جیسے ہمارے جو ہیں ماشاءاللہ شراز بائی ہیں شراز بائی ہیں ان کے پاس اچھا نالہ جائیں ٹھیک ہے کیونکہ ہر بندہ کوئی سیکھ کے نہیں آتا ٹھیک ہے کوئی اچھا آپ کا ٹرینر ہے اس سے آپ پوچھیں سیٹ میں آپ جو اچھے آپ کو سیٹ بتائیں مطلب یہ چیز اس طرح کرنی ہے اس طرح کرنی ہے ان غلطیوں کی وجہ زرد نہیں ملتے اور ہمارے جو اندر کے لڑکے آج کا نوجوان نسل ہے وہ کہتے ہیں ہم تین میں جیم جائیں اس کے بعد ہمارے دو جو جائے بانجیں کیونکہ یہ تو بیوٹی پالر ہے نہیں جیم میں یہاں میند کریں سالوں کی میند ہوتی ہے انشاءاللہ 3 ماہ اچھی گیم کریں انشاءاللہ فرق پڑے گا کچھ لوگوں یہ کہنا کہ جیم جیم جیت کے آئے وہ غرور میں آگا اس پارے میں نہیں اللہ پاکہ شکر کوئی بات نہیں اگر انسان غرور کرے گا تو غرور کا زیادہ نیچ ہی ہوتا جتنے بھی میرے دوست ہیں سب دوست کیا بائی ہیں بائی بائی محول ہے ان سے بھی بائی سکتے کوئی بھی چھوٹا بھی پوچھا میں صاحب کو بتاتا ہی اس طرح کوئی بات نہیں آپ کی بات روک رہا ہوں کچھ لوگوں پر یہ کہنا کہ محصل نے کہیں بھی ایسا کہ بلکل یہ ویڈیو دکھا در محصل صاحب کو ایسا کچھ بھی سین نہیں اور ایک بات آپ کو بتا دو جس کسی نے آنے کہ محصل آپ اس بات کو ملے اس کی گائیڈنیز پر آپ فوکس کریں جس طرح وہ کہتا کریں انشاء آپ رزرد ملیں گے محصل صاحب ایک بات میں بھول گیا تھا یہ ابھی آپ ساتھ ہو رسالہ ویڈیو لانا چاہیں گے اگر آپ اجازت ہو آپ کی ویڈیو بنا سکتے بلکل بلکل بنا سکتے اور آج کون سا سکت آپ آج بائی سیپ بائی سیپ چس بائی سیپ ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے نظر نہ لگ محصل بھائی اب آج ہمارے ساتھ چلتے بائی محصل سیٹم کہ رہا دیکھیں اور لاز پر آپ کو پوزن دکھائیں گے ان کی بلکل بلکل سار دکھانے کی نہیں ہے ظاہری بات بنائی ہے دکھانے کے لئے بتائی جیسے کہ محصل بائی سیٹم بائی سیٹم بائی سیٹم بائی ہم ان کے ساتھ ہیں یہ بہت بڑی بات جم کا مستر گجرات ہمیں دے رہے ٹریننگ وغیرہ ہم ٹریننگ لے تو نہیں بندوں کے رضا ہو جائے کہ محصل بائی سیٹم بائی سیٹم چلے جی آج راج محصل سیٹم 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 بائی سیٹم بائی 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 کیا بات محصل کیا بی ترٹی بائی بیکنی کوئی دیکھ بائی ڈی محصل رجا موسیس صاحب ہمیں ملے ہیں انہوں نے اچھا گائیڈ کیا ہے اچھی تریف شیف ہیا ہے ان کی تو ہم کرتے ہیں جی رجا موسیسا کا بہت زیادہ شکریہ بھائی کوئی بان شکریہ والی کیا بات ہے ہمارا آپ کے اونر کا بھی شکریہ کرتا ہے جن کا انہیں ہمیں ڈسٹرب کیا ہوگا بہت زیادہ بڑا بھی فیل کیا ہوگا نہیں امیر بھائی ڈسٹرب کی بات نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم نکالا آپ نے ویڈیو بنائی ہمارے چین کیا آپ کا بہت شکریہ ابھی یہ لائک کریں سسکرائب کریں شکریہ بہت زیادہ ہمارے چینل کو بہت زیادہ اور جس چیز بندہ نے ٹریننگ لینے ہو رہا جا موسیس صاحب کے پاس ضرور آئے بہت زیادہ ہمارے چین لائکہ